السلام علیکم سٹوڈنٹ and welcome to our youtube channel study orbit with افتخار سٹوڈنٹ آج ہم جو سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم فرسٹیہ کے سبجیکٹ philosophy of law کو کور کریں گے philosophy of law کا پہلا ٹوپک آج ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے rule of law اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے وقت میں اس سبجیکٹ کو ہم totally کور کریں گے اور تمام ویڈیوز آپ کو ٹائم سے مل جائیں philosophy of law کا جو پہلا ٹوپک آج ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے rule of law سٹوڈنٹ کوئی بھی کورسٹن اٹیمپ کرنے سے پہلے یا سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی ایک کمپیکٹ آؤٹلائن ہمارے مائنڈ میں ہونے چاہیے تاکہ آؤٹلائن میں جو main main points دیئے گئے ہیں ان کو explain کر کے ہم کورسٹن کو اچھے طریقے سے کر سکیں سو لیٹس سٹارٹ today's topic with outline چلا 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 outline میں اس کی کیا کیا چیزیں آ جائیں گے introduction definition and meaning of rule of law principle of rule of law and then dicey theory about rule of law and also we see the criticism کے اس theory پہ جو criticism ہوا تھا اس کو بھی ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے سب سے پہلی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ rule of law basically ہے کیا اگر ہم history میں ancient history میں ہم دیکھتے ہیں تو rule of man تھا کہ مطلب ایک بادشاہ ہوتا تھا اس کے پاس ساری powers ہوتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے democracy کا ارتقاء ہوا جیسے political system legal systems کا کی development ہوئی تو ایک concept آ گیا کہ rule of law rule of law کا مطلب ہے کہ law کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے no one is above the law ساری law کے انڈر ہیں جیسے اگر ہم اپنی countries کی مثال لیں تو کوئی بھی constitution of Pakistan سے اوپر نہیں ہے کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے اگر کوئی جرم کرے گا تو constitution کے مطابق اسے سزا ملے گی تو یہی مختصر سا اس کا introduction ہے کہ جو rule of law ہوگا کہ جو law ہے وہ سب سے اوپر ہوگا اور جو individual ہے وہ law کے نیچے ہوگا so to rule mean to govern and of law mean a set of rules basically یہ concept نکلا تھا ہے ایک فرنچ فریز جو ہے law principie the legality which implies principle of legality یہ فرنچ میں جو فریز دیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے it refers to a government based on principle of law and not of men کہ یہ ایک government system کو introduce کرتا ہے جس میں principle of law کو follow کیا جاتا ہے نہ کہ بادشاہ کو یا کسی شخص کو ارسٹوٹل rule of law کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ law should go on and those who are in power should be servant of the laws ارسٹوٹل کہتا ہے کہ state میں rule of law کی حکمرانی ہونی چاہیے اور جو لوگ powers میں ہیں وہ بھی لا کے انڈر ہوں گے یا لا کے غلام ہوں گے servant ہوں گے so hopefully آپ کو اس کا ایک introduction اس کی ایک سمری mind میں clear ہو گئے ہو گئے so now we see the definition and meaning of rule of law according to Oxford Advanced Learner Dictionary the definition of rule of law is rule of law means the situation in which all the citizens as well as the state are ruled by the law کہ individual اور state کے جتنے بھی factors ہیں یا جتنے بھی indicators ہیں وہ سب law کے نیچے ہوں گے constitution of Pakistan says کہ پاکستان کا جو constitution ہے وہ rule of law کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ rule of law means law of land کہ rule of law پوری ایک territory کا law ہے اور ساری individual اس کے under ہیں rule of law include independence of judiciary equality before law and accountability یہ کیا ہیں rule of law کے ingredients ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائیسی کی تھیوری کیا ہے اس کے principle کیا ہیں according to ڈائیسی for achieving supremacy of law three principle should be followed کہ law کو supreme کرنے کے لیے تین principle ہیں ان کو follow کرنا چاہیے basically جب بھی کوئی scholar کوئی theory دیتا ہے تو وہ ideal form میں دیتا ہے ideal form سے مراد ہے کہ traffic کے قوانین ہم پڑھتے ہیں تو جب red light ہوتی ہے تو سب لوگوں کو رکھ جانا چاہیے لیکن سب لوگ رکھتے نہیں ہے ideal form کیا ہے کہ سب لوگوں کو رکھ جانا چاہیے لیکن سب اس ideal form کو follow نہیں کرتے کہیں نہ کہیں اس میں کمی رہ جاتی ہے اسی طرح جو ڈائی سی کی تھی ہے اس نے ایک ideal form دی تھی لیکن اس کو 100% achieve کرنا possible نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے تین principles دیکھتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہے سپر می سی اف لا ایک والی بی فور لا این پری ڈومین اف لیگل سپی ریٹ اس کو اب ہم ون بائ ون ایک سپلین کرتے ہیں کہ اس میں ڈائی سی کہتا کیا اور اس پہ جو کریٹیسیزم کیا گیا وہ بھی پنش can not give punishment to anyone without proper trial in courts basically ڈائی سی کیا کہہ رہا ہے کہ کسی کے پاس بھی اتنی پاور نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی اتنا طاقت بنی ہونا چاہیے کہ وہ کسی دوسرے شخص کو سزا دے سکے بغیر کسی ٹرائل کے بغیر اس کو کو کوڈ میں پیش کیے کہ جب تک اس کو کوڈ میں پیش نہیں کیا جائے گا اس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہو جاتا تو اس کو سزا نہیں دی جا سکتی مطلب executives even کے افسر بھی بغیر proper court trial کے کسی کو سزا نہیں دے سکتے اس پہ criticism کیا کیا گیا کہ trial process can not be followed in the time of civil war کی war کے دنوں میں trial کا تو وقت ہی نہیں ہوتا اس لیے اس کو follow نہیں کیا جا سکتا یہ اس پہ criticism کیا گیا تھا supremacy of law پہ and the second principle is equality before law subjection of all classes to the ordinary law of land and trial of every person of the society should be proceeded in same courts all classes of the society should have equal right in the court ڈائسی کیا کہتا ہے کہ اگر ایک بڑے عوضے والا انسان بھی اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو عام لوگوں کی عدالتوں میں پیش کیا جائے اور تمام لوگ equal before لا ہوں گے کہ تمام لوگوں کو انصاف کی فرامی ہے وہ equal provide کی جائے تو اس پہ اب ہم کریٹیسیزم دیکھتے ہیں کہ ایڈلی دس is right concept کہ مطلب آئیڈیالیزم میں کہ یہ ایک right concept ہے but it is not possible to attain because in every society ڈیپلومیٹ منیسٹر and ججز enjoy more right in almost every state so we cannot consider everyone is equal before law تو یہ وہی بات آگی کہ آئیڈلی تو یہ concept اچھا لگتا ہے لیکن اب ہم دنیا کی ساری societies کو دیکھتے ہیں تو ادھر ڈیپرنٹ کلاسیز ہیں جو ججز ہیں ڈیپلومیٹ ہیں منیسٹر ہیں ان کو اور طریقے سے لگل سسٹم اس concept میں ڈیسی کیا کہہ رہا ہے کہ law of constitution are the consequences of the rights of the individual as defined and enforced by the courts وہ کہہ رہا ہے کہ constitution میں جو rights individual کے دیئے گئے ہیں وہ کس چیز کا نتیجہ ہیں consequences وہ courts define کرتی ہیں court ہمیں بنا کے دیتی اور اس کو enforce کرتی ہیں یہ ہے concept of predominance of legal system کہ legal system اتنا strong ہوتا ہے کہ وہ سارے individual کے rights کو بھی explain کرتا ہیں تو اس پہ criticism کیا کیا گیا کہ source of rights are not always court we have many historical documents which gave us many rights in back history like magna carta and bill of rights court are also bound to enforce them تو اس پہ criticism کیا گیا کہ سارے rights ہمیں court define نہیں کرتی بلکہ history میں ہم دیکھتے ہیں تو کافی زیادہ documents آئے ہیں جس نے انسانیت کو مختلف rights دیئے ہیں ان کو explain کیا ہے جیسے magna carta and bill of right اور آج کی عدالتیں بھی انہیں enforce کرتی ہیں so at بابدال law کہ کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں ہے each and everyone of us is accountable to law کہ اگر کوئی بھی شخص جرم کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملے گی اس کو court میں پیش کیا جائے گا everyone is subjected to ordinary court irrespective of their position or power in society اسی کیا کہتا ہے کہ ایک شخص کی position اور power کو نظر انداز کر کہ اسی بھی اسی court میں پیش کرنا چاہیے جس میں ایک عام شخص پیش ہوتا ہے so یہ basically ایک simple سا concept ہے کہ rule of law ہونا چاہیے کوئی بھی شخص اتنا powerful نہیں ہونا چاہیے کہ rule of man نہیں ہونا چاہیے rule of law ہونا چاہیے hopefully کہ یہ topic آپ کو سمجھ آگیا ہوگا for further lectures subscribe our channel stay blessed allah hafiz